موسیقی کیسے ہو دوستو میں محمد نعیم شیخ تم بتانا چاہتا ہوں کہ حال فلال میں مڈے کا ایک آٹیکل میری نظر سے گزرا جو پیج نمبر تین پہ تھا جو آپ کے سکرین پہ جس میں بتایا گیا ہے وارڈ لیول کریکڈ ڈان آن ایلیگل ہاکرز بگنز بھوشن آشو گاگرانی جو کہ منسبل کمیشنر ہے اور ایک آرڈنگلی ہائی کورٹ کے آدیش کے مطالق نائنٹین ایریاز میں جو ہاکرز بسے تھے جس سے شہریوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی تو ہائی کورٹ کا آدیش ہے کہ جو یہ ایلیگل ہاکرز سے ان پہ ایمیجیٹ اسٹن ایکشن لیا جائے بھوشن گاگرانی منسبل کمیشنر اس کے تحت انہوں نے وارڈز میں دو دو لیسنس پیکٹر کو اپوائنٹ کیے کہ آپ لوگ لوکل پولیس کی مدد لیتے ہوئے صبح آٹھ بھی انسپیکشن کیجئے یہ جو ہاکرز کا ایریہ ہے نائنٹین ایریہ ہے مومبئی میں اور رات کے وقت بھی اور اگر آپ لوگوں نے ہاکرز پہ ایکشن لیے اس کے بعد وہ دو بار آ جاتے ہیں تو پولیس سے کہا گیا ہے کہ آپ نگرانی کیجئے بی ایم سی ایڈ آفیس سے بھی اس پہ مکمل نگرانی ہو رہی کہ ایکشن برابر لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہے آتا تو شمار کے تحت مومبئی میں اس وقت تین لاکھ سے زائد ہاکرز سے اور یہ جو ایکشن چال ہوئا لازٹ ویک سے تو اب تک بی ایم سی نے سات سو تیرا ہینڈ کارٹس جو ہاتھ گڑی ہوتی ہے اس سے اپنے قبضیں ملی اور ایک ہزار سائنٹیس گیس سلنڈر اسے بھی اپنے تابعے میں لی اور یہ بہت ہی اسٹری ایکشن لے رہے سپیشلی جو فوڈ اسٹال تھے سٹی میں اس پہ تو یہ جو تین لاکھ سے زائد ہاکرز سے مومبئی میں یہ کہنا ہے دیانان شنکر سنگھ کا جو کہ پریسیڈن ہے آزاد ہاکرز یونین کے اور ساتھی ساتھ پارٹ ہے سینٹرل ٹاؤن ویننگ کمیٹی کے تو یہ تو ہائی کوڈ کا آدیش ہے اور منسپل کمیشنہ جو آئیس آفیسر کوئی ایکشن لے رہے تو اس میں تو کوئی مداخلت کر ہی نہیں سکتا لیکن ایک ریکویس کر سکتے ہیں کہ جو فروٹ وینڈر ہیں جو ایک پروپر وے کئی سالوں سے ایسی جگہ پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے بلکہ ان کی اس ہاکر کی وجہ سے سیڈیزن کو فائدہ ہے وہ فائدہ کیسا ہے کہ بہت ہی ریزنیبل ریٹس پہ فریش فوٹس اور ویجیٹیبل سیڈیزن کو مل جاتے ہیں جیسے کہ پرانا بائیکلا مارکٹ تھا یا ناکپڑا کا جو فروٹس کا وینڈر ہے گوڑلک کی گلی میں تو یہاں پہ اگرہ دس گیارہ بجے کے بعد جو تو کچھ ملنے والا نہیں وہ صبح ارلی مارننگ میں وہ لوگ ہول سیڈ میں بیٹھ جاتے ریٹل میں بیٹھ جاتے پھر اس کے بعد ملنے والا نہیں آپ سیڈیزن کہا جائیں گے نبی مومبائی مارکٹ ایک کلو دو کلو فروٹس لینے کے لیے تو بینڈا نیشنل پریشن وڈیجنل پولڈگر پارٹی ایم پولڈگر پارٹی محمد نائن شے تو ہم ریکویسٹ کریں گے بھوشا نیشور گاگرانی منصفل کمیشنر سے کہ ٹھیک ہے جو فوڈ سٹال ہے جہاں پہ گیس سلینڈر کے استعمال ہو رہا ہے آپ یقیناً ان پہ اسٹیک ایکشن لیجئے کیونکہ سلینڈر بلاسٹ ہو سکتا ہے معصوم سیڈیزن کی جان جا سکتے لیکن جو فروٹ وینڈر ہے جو کئی سالوں سے ان کے پاس لیسنز نہیں ہے لیکن وہ جو جگہ پہ وہ اپنا چھوٹا کاروبر کرے فروٹ بیجئے ویجیٹیبل بیجئے جو کہ صفائے کا بھی بہت ہی خیال رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے کوئی ٹرافک جام نہیں ہے اور یہ کوئی پیڈیسٹرین کو رہا گیر کو چلنے والوں کوئی تکلیف نہیں ہے تو ان کے اوپر ایکشن نہ لیا جائے ان کے ساتھ رحم کیا جائے کیونکہ ان کے چھوٹے سے دھندے کے وجہ سے سٹیزن کو کافی ریزنبل ریٹس میں فروٹ بھی مل جاتا ہے ویجیٹیبل بھی مل جاتا ہے تو سٹیزن کافی ضائب بھی رہتے ہیں عمر دراز بھی رہتے ہیں بیمار بھی رہتے ہیں تو وہ کہاں دور دراز جائیں گے ویسے ہی ٹرانسپورٹیشن کا زیادہ چارجز ہو جاتا ہے پیٹرول کے فیل بہت دام بڑھ چکے تو ہم بھوشن اشو گاگرانی منسپر کمیشنر سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ تھوڑی رحم دلی دکھائیے ان ویلڈر سے جن کے دھندے سے فروڑ سے ویجیٹرول بیٹنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے اور جو آپ ایکشن لے رہے ہیں فروڈ سٹال پہ جہاں پہ گیس سیلنڈوں کے استعمال ہو رہا تھا وہ خطرناک ہوتا ہے کہ کبھی بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے محصوم سٹیزن کی جان جا سکتی لیکن یہ جو چھوٹے وینڈر ہیں بھلے ان کے پاس لیسنس نہیں ہیں جو فروڈ ویجیٹرول بیٹھ رہے ہیں جس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں بلکہ سٹیزن کو ایک طریقے سے فائدہ ہی ہے تو ان کے ساتھ رہن دلی بکھائی جائے سٹیزن کو ایک ساتھ رہا تھا